ہلو دوستو نمشکار آداب سسری کال بہت بہت سواگتہ ہے آپ کا اپنے یوٹیوب چینل پر آج پھر ہم آپ کے سامنے ایک بہت جبردست مہتپون ویڈیو لے کر آئے ہیں اس ویڈیو میں دوستو ہم آپ کو انیک پرکار کی جانکاری دیں گے یہ دیکھ رہے ہیں اب تلسی کا پودا اس کو جو ہے عام طور پر لوگ جو ہے گھروں میں بھی پوجا کی جاتی ہے اور اس کو وستو سستر کے حساب سے بہت سدھ مانا جاتا ہے ساتھ ہی اس کا جو ہے ایوروید میں بھی بہت زیادہ مہتب ہے اس کے بارے میں پوری ڈیٹیل سے بات کروں گا لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکشٹ کروں گا کہ آپ جو ہے ہمارا چینل سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جو ہے آپ کو پرابط ہو سکے اور دوستو بہت اچھا لگا کہ آپ نے جو ہمارے چینل کو اتنا پیار دیا اور آپ جو ہمارے چینل کو سسکرائب کر رہے ہیں اس سے بہت اچھا لگتا ہے موٹیویشن ملتا ہے اور ایک سے ایک دیانکاری دینے کا دل کرتا ہے ہاں دوستو تو آپ کو میں جو ہے اس سے شامہ تلسی کے بارے میں بات کر رہا تھا یہ ہے میڈیشنل پلانٹ بہت ہی جبردست ہے تلسی جو ہے آپ کو پتہ ہے پانچ پرکار کی ہوتی ہیں لیکن یہ ہے تلسی جو ہے ان تلسیوں میں سب سے زیادہ مہتب پورن اور سب سے زیادہ جو ہے الگ طریقے سے میڈیشنل پلانٹ ہے اور یہ ہے زیادہ مہتب دیتا ہے دوستو اس کے فائدے کے بارے میں بات چیت کی جائے تو اس کے پتے یا کسی بھی پرکار کا بکھار ہے تو اس کے پتوں کو ادھرک کے ساتھ پکا کر کے کارا بنا کر کے اور اس کے میں جو ہے اپنے سواد انسار ساہد کا ایک چمہ ڈال کر آپ لیتے ہیں تو آپ کو جو ہے اسی پرکار سے جو ہے بکھار کی سمسیہ سے ایک دم نجات مل جائے گی یا دی آپ کے کسی بھی پرکار کے سمسیہ ہے جیسے کہ آپ کے جکم ہو چکا ہے اور جکم بہت پرانا ہے آپ کا جکم جو ہے بہت پرانا ہو چکا ہے اور ٹھیک نہیں ہوتا تو اس کے لیے بھی بہت ہی چبردست کام کرتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس کو پیس کر کے اس کے پتوں کو آپ اس جکم پر لگا لیجئے آپ کا جکم جو ہے بلکل ٹھیک ہو جائے گا دوستو ہاں تو میں آپ کو گلے کی انفیکشن کے لیے بتا رہا ہوں کہ آپ جو ہے یا دی آپ کے گلے کی انفیکشن ہے اور آپ جو ہے اس سے پرشان ہو چکے ہیں گلے میں بہت زیادہ درد ہوتی ہے آپ کا گلہ اوپر کی سائیڈ سے پک چکا ہے تو اس کے لیے بہت ہی چبردست رامبان کام کرتا ہے اس کے لیے آپ نے اس کے پتوں کو لینا ہے اور جب پانچ سے دس پتے لیجئے اور اس کے ساتھ آپ کالی مرچ لیجئے پانچ کالی مرچ لیجئے پیس کر ان کو جو اچھے سے پکا لیجئے پکانے کے بعد جو ہے آپ جب پانی آدھا رہ جائے تو اس میں جو ہے ایک چمس سہد ملا کر کے آپ اس کو آپ جو ہے ایسے لیں کہ ارام ارام سے اور جتنا ہو سکے اپنے انسار گرم گرم سا لے لیں جس سے آپ کی گلے کی انفیکشن بہت ہی چبردست طریقے سے ٹھیک ہو جائے گی اور آپ کو کوئی بھی دکت ہے تو بلکل آپ کا ایک دم سے ختم ہو جائے گی اور ہاں دوستو یدی آپ کو جو ہے انیک پرکار قسمت سے ہیں یدی آپ کے بہت زیادہ مکھیاں لگتی ہیں تو اس کے لئے بھی یہ ہے بہت زیادہ مہتب ہونا ہے دوستو ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیں ویڈیو کو دیکھنے کے لئے میں آپ سب کا دل سے دھنواد کرتا ہوں